مسجد اقصہ اسلام کی تین مقدس ترین مقامات میں ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث عجر و ثواب ہے مسجد اقصہ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے اروج و زوال اور پیغمبروں کے معبوس ہونے سے ہے مسجد اقصہ ہم مسلمانوں کے لئے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً دیڑھ سالوں تک نماز عدا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل طورے تو انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے واقعہ مراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی معبوض کیے گئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے اسی طرح سورہ اسرہ میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواہ کے علاقے ہیں حدیث مبارکہ میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی فضیلت بیان کیا لہذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سے مسجد تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ حضرت ابو ذر نے کہا ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چالیس سال علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصہ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی روایتوں کے مطابق جبریل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ کی تعمیر کریں ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر فرمائی غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند جانور ہیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی جنات آپ کے تابع اور فرمبردار تھے اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سرانجام دیتے لہٰذا مزید اقصہ کی تعمیری کام میں حضرت سلمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً چالیس سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی تعمیری مقام پر حضرت سلمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک خجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے آپ اپنے اصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مجھگول رہا کرتے تھے یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی آپ کئی کئی دن یا ماں ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مجھگول رہا کرتے جب سلمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ سادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی لیکن اس اسہ کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہیں کہ آپ عبادت میں مجھگول ہیں دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئیں آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہے اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے لہذا حضرت سلمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر اسہ کے سہارے کھڑے رہے آخر کار جب اس اسہ کو دیمہ کھانے لگی اور وہ لاتھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی اسہ کھاتی رہی اور جب سلمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہوتے